موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی ہم سیرت النبی پہ بات کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر گفتگو کرنا بھی آسان نہیں ہے زندگی کا کوئی پہلو شخصیت کا کوئی پہلو کوئی شعبہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس میں تلاش کریں کہ ہم کس کو کوپی کریں کسی اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں اور ہماری نگاہ کہیں اور چلی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر یا ان کی ہدایت کی طرف نہ آ کر ان سے بہتر کہیں اور ہدایت مل سکتی ہو اسی کو دیکھ کر بعض محبت کے ماروں نے کہہ دیا کہ ہم تو ان کی تقلید ان کی اتباع جیسا کہ حق ہے کر ہی نہیں سکتے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کے اصحاب کی تابعین کی تبع تابعین کی تدبوں کی خاک بھی نہیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم یہ سمجھ کر کہ ہم ان کی سیرت پاک کا اتباع جنکتو نہیں کر پائیں گے ہم کوشش بھی نہ کریں ہم مختلف لیکچرز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اخلاق شخصیات کے مختلف پہلو روز گفتگو کریں گے اور کوشش بھی کریں گے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق کہو اتباع کی توفیق اطا فرمائے اور ہمارے دل میں جیسے وہ اس وقت اتر آئے ہیں ہمیشہ کے لیے رہیں میں آپ کو دو اشار سناتی ہوں میرے والد نے سیرت پاک کے پروگرامز دیتے ہوئے ہی کہے تھے وہ دل میں اتر آئے ہیں آنکھوں میں نہا کرلوں وہ دل میں اتر آئے ہیں آنکھوں میں نہا کرلوں مدھوش دہن بستا رہوں گنگ اپنی زبان کرلوں کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے دے کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے دے محبوب تمہارے کی سیرت تو بیان کرلوں عزیز آنے گرامے ایک کوشش ہے اپنے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرانے کی کہ ہمارا تعلق کس سے جڑا ہے ہم کس کے امتی ہیں اور ہمارے پاس ان کی اتباع اور انہیں اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے کے علاوہ نہ تو کوئی چارہ ہے نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہے اور کامیابی کا بھی یہی ایک واحد راستہ ہے آئیے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات صبح دوپہر شام رات آپ کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب ڈسکس کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اوقات کے دن کے تین حصے کر دیئے تھے ایک عبادت الہی کا دوسرا عام عوامت الناس کے لئے اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کے لئے صبح سے لے کے شام تک کے معمولات آپ کے کچھ یوں تھے کہ آپ نماز فجر پڑھ کر جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے کرتے تھے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے نکل آتا اور یہی وقت تھا کہ جب لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں موائز و تلقین فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اصحاب سے صبح صبح یہ پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتے آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے اور کبھی کبھی جب کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو آپ اپنا خواب بیان فرماتے اس کے بعد ہر قسم کی گفتگو ہوا کرتی لوگ جاہلیت کے زمانے کے قصے بھی سناتے ہنسی خوشی کی باتیں کرتے اشعار پڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض مسکرہ دیتے اکثر اسی وقت مال غنیمت وظائف خراج وغیرہ کی تقسیم بھی فرماتے تھے جب کچھ دن چڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور چاشت کی کبھی چار اور کبھی آٹھ رکتیں پڑھا کرتے تھے گھر جاتے اس کے بعد چاشت پڑھنے کے بعد تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے تمام ازواج کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے پھٹے ہوئے کپڑے سیتے تھے کوئی جوتا ٹوٹ جاتا وہ سیاہ کرتے تھے بکریوں کا دودھ دوہتے تھے اور بیگمات کے ساتھ جو بھی وہ چاہتیں مدد فرماتے تھے نمازِ ازر پڑھ کر آپ تمام ازواج کے پاس باری باری جاتے تھے سب کی خیریت پوچھتے تھے اس کے بعد جن کی باری ہوتی تھی وہاں رک جاتے تھے پھر تمام ازواج اکٹھا ہو کر وہاں تشریف لے جاتی اور آپ کے پاس اور ان زوجہ کے پاس جن کی باری ہوتی بیٹھ جاتی اور وہ زوجہ مہمان نوازی فرماتی یہاں تک کہ اشاہ کی ازان ہو جاتی اشاہ کی ازان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدِ نبی تشریف لے جاتے اور تمام ازواج اجازت لے کر اپنے اپنے حجروں میں چلی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اول وقت نمازِ اشاہ پڑھ کر آرام فرما لے دیتے سوتے وقت قرآنِ مجید کی کوئی سی صورت بنی اسرائیل زمر حدید حشر صف تغابن یہ سورہ جمعہ پڑھ کر سوتے تھے آرام فرماتے وقت یہ الفاظ فرماتے اللہم بی اسمکا اموتو احیہ جاگتے تو پھر سب سے پہلے فرماتے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی اس کے بعد کہ اس نے ہمیں ماری تو ڈالا تھا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے آدھی رات یا پہر رات گئے آپ جاگ اٹھتے مسواق ہمیشہ سرحانے دھرا رہتا اٹھ کر سب سے پہلے مسواق فرماتے پھر وضو فرماتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ آپ کے سرحانے ہوتی تھی ہمیشہ داہینی کروٹ پر اور داہین ہاتھ رخصار کے نیچے رکھ کر سوتے تھے لیکن جب کبھی سفر میں پچھلے پہر منزل پر اتر کر آرام فرماتے تو معمول تھا کہ دایا ہاتھ انچا کر کے چہرے پر ٹیک لگا کر سوتے کہ گہری نید آجائے نید میں کسی قدر خراتے کی آواز تھی بچھونے میں کوئی التزام نہیں تھا کبھی معمولی بستر کبھی خال پر کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر آرام فرماتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خان کی معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیحات اور اورات سے حضرت عائشہ سے بڑھ کر اور کوئی واقف نہیں تھا ان سے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر نمازیں پڑھیں کہ پاؤں پر ورم آ گیا بارہ مہینے تک یہی آیات باقی رہیں رکی رہیں اس کے بعد سال بھر کے بعد جب بقیہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیام اللیل جو فرض تھا اب نفل رہ گیا رات کو آٹھ رکتیں لگاتار بھی پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی جن میں آٹھویں رکت میں صرف قادہ فرماتے تھے پھر ایک رکت پڑھتے اور اس میں جلسہ کرتے یعنی وہ وطر ہوتا پھر دو رکتیں اور ادا کرتے اور اس طرح کل گیارہ رکتیں ہو جاتی ہیں لیکن جب عمر زیادہ ہوئی اور جسم بھاری ہو گیا تو سات رکتیں بھی پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد دو رکتیں اور پڑھ کے کل نو بھی ہو جاتی تھی کبھی کبھی رات کو اتفاقا نیند کا غلبہ ہوتا تھا اس معمول میں فرق آتا تو دن میں صبح اٹھ کر بارہ رکتیں پڑھ لیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خالہ حضرت میمونہ کے ہاں اس غرض سے رک گیا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی عبادت کیسے کیا کرتے ہیں زمین پر بستر بچھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آرام فرمایا میں سامنے آڑا سو رہا تھا قریباً رات ڈھلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت فرمائی پانی کی مشک لٹکی ہوئی تھی اس سے وضو فرمایا پھر نماز شروع کر دی میں بھی وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں پہلو پہ پہلو کی جانب کھڑا ہو گیا آپ نے نمازی کی حالت میں ہاتھ سے مجھے پکڑ کے اپنی دائیں طرف کر دیا تیرہ رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی یعنی آپ نے بارہ نوافل اور ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی ادا کی اس کے بعد حضرت بلال کی ازان کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے یہ تیرہ رکعتیں ادا کر کے آپ سو گئے یہاں تک کہ حضرت بلال کی ازان کی آواز آئی اس آواز سے آپ اٹھے فجر کی سنتیں گھر میں ادا فرمائیں پھر مسجد تشریف لے گئے شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لئے وضو فرمایا کرتے تھے لیکن جب یہ گرام گزرنے لگا تو صرف پانچ وقت مسواق تازہ کر لیا کرتے تھے فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک ہی وضو سے یعنی پہلی مرتبے آپ نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں برنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لئے تازہ وضو فرمانا پسند فرماتے تھے وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ تین تین مرتبے ہر عزو کو دھویا کرتے تھے بعض وقت کسی عزو کو تین بار کسی کو دو بار اور کسی کو ایک بار بھی دھوتے تھے سنتیں اور نوافل زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے عزانِ صبح کے ساتھ اٹھتے اور نہایت مختصر دو رکعتیں سنت کی پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے اکثر شک ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں یعنی اتنی تیزی سے اور اتنی مختصر رکعتیں ہوتی تھی لیکن فرض کی دو رکعتوں میں آپ بہت طویل ترات فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن صاحب سے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نماز فجر میں سورہ مومنون پڑھی اسی طرح کبھی واللیل ازا عساس اور کبھی سورہ قاف پڑھتے تھے صحابہ کا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات تک تلاوت فرماتے تھے زہر اور اثر میں اگرچہ بنسبت فجر کے تخفیف فرماتے تھے تاہم ابتدا کی دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ اتنی بڑی صورت پڑھتے کہ آدمی بقی تک جاتا گھر آتا وضو کرتا اور شامل ہو جاتا تھا صحابہ نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ زہر کے اول دو رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قیام فرماتے ہیں کہ جس میں الف لا میم تنزیل سجدہ کے برابر صورت پڑھی جا سکے اور آخر کی دو رکعتوں میں یہ مقدار آدھی رہ جاتی تھی اثر کی دونوں پہلی رکعتوں میں زہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر قیام فرماتے تھے اور آخر کی دو رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی مقدار کسے نصف رہ جاتی تھی حضرت ابو سعیل خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی پہلی رکعت میں تیس آیات کے برابر اور دوسری میں پندرہ آیات کے برابر تلاوت فرماتے تھے حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ زہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب حسم ربک العالی کی تلاوت فرماتے تھے مغرب کی نماز میں آپ والمرسلات اور سورة تور پڑھا کرتے تھے عشاء کی نماز میں والتینی والزیتون اور اسی کے برابر کی اور صورتیں پڑھا کرتے تھے تحجت کی نماز میں آپ بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرماتے تھے مثلا سورہ بقرہ سورہ آل امران اور سورہ نسا آپ اکثر تحجت میں پڑھا کرتے تھے اور ایک مرتبے تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجت پڑھ رہے تھے آپ نے وضو فرمایا اور ان کے پیچھے کھڑی ہو گئے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ تلاوت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کب آکے پیچھے کھڑی ہو گئیں آپ نے سورہ بقرہ پوری کی پوری اس کے بعد آل امران پھر نسا پوری تلاوت کر لی اور جب سورہ مائدہ شروع کی تو حضرت عائشہ اس قدر تھک گئیں کہ انہوں نے زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ آپ پیچھے حضرت عائشہ کھڑی ہیں تو آپ نے مختصر فرمائی نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یسبح للہ معافی الصماواتی اور دوسری رکعت میں اذا جاء اکا المنافقون اور کبھی سبح اسم ربک العالی اور حل اتا کا حدیث الغاشیہ تلاوت فرماتے تھے ایدیر میں دو سورتیں یعنی سبح اسم ربک العالی اور حل اتا کا حدیث الغاشیہ عام طور سے پڑھتے تھے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لامیم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت اور خطبہ کے لیے ہدایت اور واز دینے کے لیے اکثر خطبہ دیا کرتے تھے یعنی جب آپ نے کسی معاملے میں نصیحت فرمانی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کرنا کہ یہاں پہ واز کی ضرورت ہے تو آپ خطبہ دیا کرتے تھے آپ کا انداز مبارک یہ ہوتا تھا آپ نے خاص طور سے درس و تدریس کی بہت کم محفلیں سجائیں سوائے اس کے کہ آپ جمعہ کا خطبہ بہت احتمام سے دیتے تھے باقی تمام خطبہ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا بری لگی بات تو آپ نے فوراں ایک خطبہ دے دیا ایک لیکچر کی طرح ایک درس کی طرح آپ نے بات کر دی ورنہ عام طور سے کوئی سوال کرتا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا تفصیلی بیان فرماتے تھے کہ وہ ایک درس یا ایک لیکچر کی صورت یا ایک خطبے کی صورت اختیار کر جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا جمعہ کے دن خاص طور سے کہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ نہایت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلا کرتے تھے مسجد میں داخل ہوتے لوگوں کو سلام کرتے پھر ممبر پر تشریف لے جاتے ازان شروع ہو جاتی ازان کے فوراں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شروع کر دیا کرتے تھے پہلے آپ کے ہاتھ میں شروع شروع میں ایک اصا ہوا کرتا تھا آپ اسے اپنے ہاتھ پہ رکھتے لیکن جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں اصا لینا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہمیشہ جامع مگر مختصر ہوتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبے کا اختصار آدمی کے تفقہ کی دلیل ہے جمعہ کے خطبے میں سرقاف تلاوت فرمایا کرتے تھے جس میں قیامت اور حشر کا ذکر تفصیلاً موجود ہے خطبہ ہمیشہ حمد خداوندی سے شروع فرماتے تھے اگر خطبہ کے داران کوئی کام پیش آ جاتا تو ممبر سے اتر کر اس کو کر لیا کرتے تھے پھر دوبارہ ممبر پر جا کے خطبہ پورا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اسی حالت میں ایک آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں مسافر ہوں اور مجھ کو اپنے گھر جلدی لوٹ کر جانا ہے مجھے اپنے دین کی حقیقت سے نواقفیت ہے مجھے کچھ سمجھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے آپ کے لئے لوگوں نے ایک کرسی رکھ دی آپ وہاں بیٹھ گئے اور اس شخص کو تعلیم و تلقین فرمائی اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ پورا کیا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حضرت امام حسین تشریف لائے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے چھوٹے سے بچے تھے اور لڑ کھڑا رہے تھے کبھی ادھر گرتے تھے کبھی ادھر گرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا زبط نہیں کرسکے ممبر سے اتر کے آئے گود میں اٹھا لیا اور یہ آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ خطبہ کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے بیٹھنے کا بھی حکم دیتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے آپ نے خطبہ روکر ان سے پوچھا اے فولان تو نے نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کبھی خطبہ دیتے تو مختصر فرماتے تاکہ لوگ گھبرا نہ جائیں حج عمرہ اور زیادہ ترجیحات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر سفر کی ضرورت پیش آتی تھی سفر میں معمول یہ تھا کہ آپ ازواج متحرات پر قرآ ڈالتے تھے جن زوجہ کا نام نکلتا تھا انہیں سفر میں ساتھ لے کر چلتے تھے جو میں رات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے اور صبح صبح ہی روانہ ہو جانا پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر سفر صبح میں شروع کیا جائے اللہ صبح شروع کیا جائے تو وہ بابرکت ہوتا ہے اور اللہ تعالی زمین کو لپیٹ دیتے ہیں یعنی تیزی سے سفر جو ہے تیہ ہو جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افواج کو بھی کسی مہم پر روانہ کرتے تھے تو اسی وقت روانہ فرماتے کہ وہ صبح پڑھتے ہی یا تحجد پڑھ کے نکل جاتی اور راستے میں فجر کی نماز ادا کرتی جب سواری سامنے ہوتی تھی اور رکاب میں قدم ڈالتے تھے تو بسم اللہ کہتے تھے اور جب زین پر سوار ہوتے تو تین بار تکبیر کہتے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے تھے سبحان اللہذی سخر علنا حاضا وما کنا لہو مقرنین وئنہ الہ ربنا لمنقلبون پھر یہ دعا فرماتے تھے جو سفر کی دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے اللہم انہا نسألوکا فی سفرنا حاضا البر والتقوی ومن العمل ما طردہ اللہم حوون علینا سفرنا وطویعنا بودا واللہم انت ساحبنا فی السفر والخلیفتنا فی الہل اللہم انی اعوذ بکا من وعساء السفری وکعابت المنظری والمنقلبی فی المالی والولد اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں سفر میں تجھ سے نیکی پرہیزگاری اور پسندیدہ عمل کی درخواست کرتا ہوں اے اللہ میرے سفر کو آسان بنا دیجئے اور اس کی مسافت جلد تیہ فرما دیجئے اے اللہ تُو سفر میں میرا ساتھی بن جا اے اللہ بال بچوں کے لئے تُو ہی ہمارا قائم مقام ہے اے اللہ سفر میں اور سفر کی واپسی کے آرام مسائب اور گھربار کے مناظر قبیحہ سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے لوٹتے تھے تو دعا میں اسی دعا میں اضافہ فرما دیتے اور فرماتے آئے بون تائبون عابدون لربنا حامدون راستے میں جب کسی چوٹی پر چڑھتے جب اونچی مقام پر چڑھتے تو تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترائی میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے مدینہ منورہ پہنچتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جا کر دو رکعت نماز نفل ادا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملنا پسند فرماتے تھے اور اتنی دیر میں کہ آپ حضرت فاطمہ سے مل لیتے مسجد نبوی میں دو رکعت نماز نفل ادا فرما لیتے لوگ آپ کی تمام ازواج کو اطلاع کر دیتے تھے اور یہ بھی آپ کا حکم ہوا کرتا تھا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں اور تمام صحابہ کو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ سفر سے سیدھے گھر نہ چلے جایا کرو اس لئے تمام اصحاب بھی مسجد نبوی میں آتے دو رکعت نماز ادا فرماتے اتنی دیر میں ان کی ازواج جو ہے خود کو اور گھر کو درست کر لیا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اچانک اپنے گھر میں بھی مت چلے جاؤ اپنی بیویوں کو بھی اس بات کا یہ وقت دو اس بات کے لئے وقت دو کہ وہ تمہارے استقبال کے لئے خود کو بھی اچھا کر لیں گھر کو بھی اچھا کر لیں بیماروں کی عیادت اور غم خاری بھی آپ کی عادت تھی ناظرین اکرام اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے معامولات کو ہی جاری رکھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم